ہمارے ساتھ ہیں اس سندر کیمپین کی برانڈ امبازیڈر خاص ممبئی سے اپنے شیڈیول سے اتنا بیزی شیڈیول تھا اسے ٹائم نکال کر آئی ہیں ہمارے مدے اور ہمارے مدے ہیں ہماری میٹھی سسٹر شہناز گل جو اس کیمپین فور امپارمنٹ او گرل چائلڈ کی برانڈ امبازیڈر ہے ان کا زوردار تالیوں سے بہت زوردار تالیوں سے دل سے سواگت کرتے ہیں آپ نے بہت سنے سے اس نماندرن کو سویکارا ہے اور جتنا ہم نے آپ کو قریب سے جانا ہے سچ مچ آپ اس کیمپین کو بہت آگے لے جا سکتی ہیں اور اپنے مادیم سے پورے وشو میں بھارت میں ہی نہیں سارے وشو میں اس کیمپین کا جو لکش ہے وہ ہم پورا کر سکتے ہیں تو میں شہناز گل ہماری میٹھی بہن آپ سے یہ انروت کریں گے کہ آپ اپنا اڈریس ہمارے سامنے رکھیں ام شانتی میرا نام شہناز گل ہے کچھ لوگ مجھے جانتے کچھ لوگ نہیں جانتے بٹ اگر میں بولوں کہ میں ایک آتما ہوں سول ہوں نا میں اندر سے تو پھر مجھے لگتا ہے میں سب کو جانتی ہوں آپ بھی میں کو جانتے ہو تو ہم سم سیم سیم ہے میرا نا ہمیشہ سے میکو جب یہ پوسٹر ریلیز ہوا شہناز گل از اپ برینڈ امبیزڈر تو یہ لوگ یہ بھی لکھ سکتے تھے چیف گیسٹ اور اور بھی کچھ تو انہوں نے برینڈ امبیزڈر ہی کیوں لکھا دیکھ لو مجبور کر دیا نا بھگوان نے ان کو تو بھگوان نے یہ بولا کہ پہلے تم میری برینڈ امبیزڈر بن اور میرے لئے کوئی اچھا کاریا کر پھر تم تجھے بہت کاریا آئے گے آگے تو مارو تالی تا مارو تو آج مجھے بھگوان نے کا تو میرے لئے سیوا کر تو آج میں آپ سب کے سامنے اتنے بڑے پلیٹ فورم میں مجھے موقع ملا ہے بولنے کا سوچو I'm so lucky تو آج کا جو میرا ہے میں خود بھی ایک لڑکی ہوں تو امپاورمنٹ آف گرل چائلڈ یہ میرے دل کے قریب ہے یہ ٹاپک بہت زیادہ کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں سارے لڑکے جور جور سے لڑکیوں کے لیے پہلے تالیاں بجاؤ اب میں اپنی تھوڑی سی ایکسپیرینس شیئر کروں گے اپنی لائف کا بور مت ہونا ٹھیک ہے تو جب میں پیدا ہوئی تھی سچ بول رہی ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے پاپا نے گاؤں میں لڑڈو بانٹے تھے کہ کتنی کیوٹ سی لڑکی پیدا ہوئی ہے بہت پراؤڈ فیل کیا میرے پہ اچھا رکو بھولنا جائے میک کو بولنے دو تو پھر اس کے بعد جیسے چھوٹے ہوتے ہیں تو دادی میری ہماری نا دودھ پینے والی بوٹل ہوتی ہے نا تو میری اور میرے بائی کی دو بوٹلز تھی الگ الگ بٹ ہماری ضد ہوتی تھی کہ ہمیں سیم بوٹل میں ایک ہی فیوریٹ ہوتی تھی ہم دونوں کی ہمیں ضد ہوتی تھی کہ ہمیں یہی والی بوٹل میں دودھ پینا ہے تو میری میری دادی نے کیا کرنا چوری چوری پہلے صبح اٹھتے ہی میرے کو دودھ دینا وہی بوٹل میں اس کے بعد میرے بھائی کو دینا تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ مطلب میری دادی پہلے مجھے مطلب دودھ دے رہی ہے اس کے بعد اس کو دے رہی ہے تو کتنی یہاں بھی میں لگتی ہوں پھر اس کے بعد کیا ہوا میرے بھائی کو انگلیش میڈیم بیج دیا پڑھنے کے لیے تو مجھے بھی تھا کہ مجھے بھی انگلیش میڈیم پڑھنا ہے چاہے مجھے انگلیش کم آتی ہے بٹ زد تھی کہ مجھے بھی سیم سکول پڑھنا ہے تو اس نے میری موم نے میری موم میرے جیسے ہم میڈل کلاس فیملی کو بلون کرتے ہیں تو میری موم کو کافی لوگوں نے بولا کہ رہنے دو رہنے دو کوئی نہ کیوں اتنا پیسہ لگا رہے ہو اسی مطلب ادھر ہی پڑھا لو کہیں تو میری موم نے کچھ بھی کر کے مجھے سیم سکولنگ کرائی ہے جہاں پہ میرے بائی کی سکولنگ ہوئی ہے تو ہمیں سیم ٹریٹمنٹ ملا تو یہ تو ہوئی میری سٹوری کیونکہ میرے گھر پہ میری دادی بوہ ماسی ایوری ون سٹرانگ وومن تھی ویمن تھی سٹرانگ ویمن تھی تو انہوں نے میرے کو بھی سٹرانگ بنایا لیکن ہر گھر میں ایسی فیسیلیٹیز نہیں ملتی بچوں کو میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی دل پہ مت لینا بٹ کہیں کہیں کسی کسی گھر میں نہیں ملتا سیم ٹریٹمنٹ لڑکوں کو ایسا سمجھا جاتا ہے لڑکوں کو ہمیشہ سٹرانگ بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے اچھا یہ بیٹی کو پروٹیکٹ کر کے رکھے گا بہن کو پروٹیکٹ کر کے رکھے گا لڑکا ہے تو یہ پہلے کھانا کھائے گا دیسی گی سب کچھ چیز کو ہی ملتا ہے کیونکہ بڑا فیزیکلی ان کو سٹرانگ بنا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بڑا پے میں ہمارا سہارا بنے گا سیلفیش ہوتے ہیں نا سیلفیش موٹیو کے چکر میں کہ ہمارا سہارا بنے گا لڑکی کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے تیرا صرف اتنا ہی دائرہ ہے تو گر کے باہر مجا رات کو رات کو گر کے باہر جانا تیرے لیے سیف ہے ہم لڑکی کو یہ بولنے کی بجائیں کہ گر کے باہر جانا رات کو سیف ہے ہم اپنے ہر ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹے کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ہر لڑکی کی عزت کر کہ وہ تیری پریزنس میں سیف اور پروٹیکٹیڈ فیل کرے ہمیں ہر بچے کو چاہے وہ بوائی چائلڈ ہو چاہے وہ گرل چائلڈ ہو دونوں کو سیم پرورش دینی چاہیے ہمیں ہمارا شروعات جو ہوتا ہے وہ گھر سے ہوتا ہے اگر تم اپنے بچے کو ہسپنڈ وائیف ہے دونوں اچھا بیہیو کر رہے ہیں پوزیٹیو رہ رہے ہیں ان کے سامنے تو لڑکا یہ سیکھے گا کہ لڑکی کی مجھے کتنی عزت کرنی ہے تو اگر لڑکی یہ سیکھے گی کہ مجھے لڑکے سے اتنی عزت چاہیے تو یہ سب کچھ تمہارے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے تم باہر کا سارا انوائرمنٹ کا ٹھیکا مطلب ہم باہر سدار کریں گے باہر کا پہلے اپنے آپ کا سدار کرو اپنے گھر سے شروعات کرو پھر اس کے بعد دیرے دیرے آپ کے ریلیشنشپ اس کے بعد آپ کا جو انوائرمنٹ خود پہ خود چینج ہوگا ٹرسٹ می ہم سارا دن لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں خود کے بارے میں سوچو اور خود کے بچوں کو اچھی پروریش دو کہ وہ کل کو سماج میں اچھا کچھ اچیو کر سکے یہاں پہ ٹیچرز بھی بیٹھے رائٹ تو میں ٹیچرز کو یہ بولوں گی کہ آپ کے ہاتھ میں آئے نیکسٹ جنریشن ٹھیک ہے آپ کو اچھا گیان دینا ہے ان کو کہ اگر بچہ آپ کے میں بھی نام سے نہیں جانے گا آپ کو آپ کے آپ کا نام کیا ہے آپ نے کیسے لگتے تھے آپ دیکھنے کو بٹ آپ کا گیان وہ ہمیشہ یاد رکھے گا اور ہمیشہ یوز کرے گا آگے جا کے تو میں نے میری تیچرز دیکھی تھی جب میں پڑتی تھی تو میرے تیچرز آتے تھے ہمیں دور لگتا تھا تیچرز سے آج مارے گی اس کا موڈ سہی نہیں کیونکہ وہ گھر گھر کے گھر سے آکے بچوں پہ گستہ نکالتی تھی کئی ٹیچرز سب کی بات نہیں کر رہی بٹ ٹھیک ہے تو ہم ٹیچرز کو ٹیچرز کی اتنی بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ بچوں کو انہوں نے گیان دینا ہوتا ہے اپنا جوب بہت اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے ہمیشہ لائف میں کوئی بھی جوب ہو کچ بھی ہو جب تم جوب پہ آتے ہو نا تو پھر وہ تم اپنا کونفیڈنس ویر کر لو کیونکہ وہ گے اچھے ٹریٹ کریں گے تو ہر بچہ دیکھنا گھر جا کے آپ کا سبجیکٹ پڑے گا کہ یہ تو میری ٹیچر فیوریٹ ہے یہ بہت اچھی ہے یہ بہت پیار کرتی میں اس کا سبجیکٹ پڑوں گا تو اگر گسے گسے والی ٹیچر ہوتی ہے میں ایسی تھی میں اس کا پڑنا ہی چاہیے مارے چاہیے کچھ بھی کرے اس کا پڑھ کے جانا ہی نہیں ہے تو بچوں کا فیوچر تمہارے ہاتھ میں پوزیٹیولی ان کو گیان دیا جائے میں تو یہ ہی بولوں گی اچھا ہاں اور پروش بچوں کو اچھی دو ٹھیک ہے کیونکہ اگر پروش اچھی ہوگی اگر لڑکی کو پلیس لڑکی کو نا ڈی موٹیویٹ مط کرو کہ یہ لڑکی ہے ارے تو یہ کپڑے ایسے ڈال سکتے یہ کپڑے ایسے نہیں ڈال سکتی یہ یہ کر سکتے یہ ارے کیوں تم سب تمہیں یہ یہ مط تم نے لڑکیوں کو ویک تم نے بنایا ہے کسی اور نے نہیں بنایا تم میرے کو کئی بار شاباش ملتی تھی شاباش بیٹا تو میرا لڑکی لڑکی تو ہماری لڑکو جیسی ارے ہمیں لڑکا بول کیوں کیا جا رہا ہم تو لڑکی ہیں نا تم ہمیں ویک کیوں بنا رہے ہو تو لڑکیوں کو نا ویک مط سمجھو سب کی انڈویجو انڈویجو پرسنیلیٹی ہوتی ہے پتہ نہیں کس نے کیسا نکلنا اگر تمہاری زندگی میں تمہیں اچھا سکھا ہوگا تو تمہیں سکھ بیٹا بھی دے سکتی اور بیٹی بھی دے سکتی ہے لڑکیوں کو سوفٹ ڈیلیکیٹ ہے نا انوسینٹ بولنا بند کرو ہم بیچاریاں بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں لڑکیوں کے نا پنک کٹنے بند کرو ان کو کیا بتے کتنی بڑی اڈان برنی ہے کسی کو شیوانی بہن بننا ہے کسی کو کلپنا چاولا بننا ہے کسی کو پرینکا چوپڑا بننا کتنی اگزمپل سے پتہ میں نے اپنی اگزمپل کیوں نہیں لی ہاں ہاں بری گوڑ کیونکہ شہناز گل بن چکی ہے وہ ایک پیس تھا وہ بھگوان نے بنا دیا ہے اتنا کونفیڈنس ہے میرے میں بتا نہیں سکتی دیکھو mistakes ہر کو ہی کرتا ہے لائف میں میں تو کرتی ہوں چکے میں پورفیکٹ نہیں ہوں یہاں پہ بیٹھ ہوں ایم نوٹ پورفیکٹ ایم سو سوری اگر تمہیں لگے کہ میں پورفیکٹ ہوں گلتی میرے سے بھی ہوتی ہے اور ہاں میں گلتی کو امپروو کرتی ہوں اور گلتی سے سیکھتی ہوں می کو فور اگزمپل میرے کوئی گلتی ہوگی میں بھگوان کو بلیم نہیں کرتی بابا آپ نے میرے سے اچھا نہیں کیا بھگوان نے تھوڑی کی ہے بھگوان کو میں ہمیشہ اس گلتی کے لیے بھی بھینک بولتی ہوں بابا آپ نے میرے سے یہ گلتی کرائی نا تینک اگر آپ میرے سے یہ گلتی نہ کراتے نا تو مجھے سمجھ نہ آتی میں فور اگزمپل تم اپنے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھتے ہو ابھی دیا پڑا ہے مجھے بہن بول رہی ہے کہ یہ دیا کو ہاتھ مط لگانا یہ گرم ہوتا ہے جل رہا ہے نا تو گرم ہوتا ہے تو میں نے اچھا میں نے کہا تو جتنے در مجھے میرے نہیں ہاتھ لگا میرے کو ریلائز ہی نہیں ہوا میرے نے ریلائز ہوا تو کئی بار لوگ سکسیسفل ہوتے کسی کی بات سننے میں سننی چاہیے جو کہ کئی بار ہمارے بڑے جو ہے اچھا گائیڈ کرتے ہمیں سننی چاہیے بڑ کئی ہمیں ہمیں نا مینٹلی سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی چیز ہمیں ہرا نہیں سکتی مینٹلی سٹرونگ ہو جاؤ فیزیکل تو سارے جم کر رہے سب کچھ بات مینٹلی سٹرونگ مینٹلی سٹرونگ ہونے کے لیے ہمیں اپنے پرماتما کے ساتھ کنیکشن بنانا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی ہاں I love you too میں لڑکی ہوں میں شہناز گل ہوں یہ تو مجھے ایڈنٹی دی گئی ہے کہ میں شہناز گل ہوں جب میں پیدا ہوئی میں تو ایک آتما تھی میرے پرماتما نے مجھے اس دنیا میں بیجا تھا ٹھیک ہے بٹ جب میں ادھر آئی مجھے بول دیا گیا تو شہناز گل ہے یہ تیرے موم ہے یہ تیرے ڈیڈ ہے آگے تھوڑی سی اور بڑی ہوئی میرے کو بتا یہ بڑی مجھے اور لوف تمہیں پتہ کون کرتا ہے صرف پرماتما اور کوئی بھی تمہارے یہاں پہ جتنے بھی رشتے ہیں چاہے وہ تمہارا ہس بینڈ ہے چاہے وہ تمہارا بھائی ہے کوئی بھی یہ سب ٹیمپرری ہے یہاں ہی رہ جانے ہیں سچا محبت ہم بھئی سارا دن سچا محبت کرنا ہے تو بابا کے ساتھ کنیکشن جوڑ لو میرا اگر سچ میں کسی نے کنیکشن جوڑا ہے میں کو سچ میں سٹرونگ کیا ہے کسی نے تو میں پرموشن نہیں کر رہی بٹ یہ دل سے بات کر رہی ہوں میرے پیچھے جو میری سپورٹ بن کے کھڑے وہ برحمہ کماری سے مجھے یہاں سے گیاں آیا ہے میں شیوانی بہن کو بہت سنا ہے بہت زیادہ سنا ہے اور میرا یہ بھی تھا کہ مجھے شیوانی بہن کے ساتھ کب ملوں گی میں فائنلی میں کتنی بار ملی آئی مین فیس ٹو فیس ویڈیو کال بھی کر لیتی ہوں تو اب تو میرے بہت بابا تو میرے فرینڈ ہے بابا سے تو میں سب کو شیئر کرتی ہوں بٹ تمہیں ایک اچھا انجل ٹائپ سول بھی چاہیے ہوتا ہے جو تمہیں کئی بار تمہیں اتنا گیاں نہیں ہوتا تو تمہیں وہ پروٹیکٹ کرے تو مجھ سے اپنی ہار بہر شیئر کرے تو میں شیوانی بہن کو کال کر لیتی ہوں اور آپ کو پتا ہے مجھے گیاں کس نے دیا ہے یہ برحمہ کماریز کا ہرشہ بہن ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہرشہ بہن پلیس سٹیج پہ آؤ ایک بار آج میں پلیس پلیس آؤ نا اپنا ہی گھر ہے تو انہوں نے مجھے گیاں دیا ہے جو بھی میں نے سیکھا ہے ہرشہ بہن سے سیکھا ہے تو یہ ہے میرے ٹیچر کیونکہ یہ ٹیچر بہت ہی پیورٹی کے ساتھ سکھاتے تھے مجھے تو اس لیے مجھے انہوں نے ادھر بٹھا دو یہاں جگہ نہیں ہے میں کوئی دکھانا تھا کہ یہ میرے ٹیچر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کسی کو بھی سپیچول جرنی ہاں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ کسی کو بھی چاہے تم سکول سکولنگ کر رہے ہو چاہے تم جاب پہ جاتے ہو اگر تم اپنی اپنے ساتھ سپیچول جرنی ایڈ کر لوگے نا ممی قسم کوئی بھی تمہیں حیران ہی سکتا کچھ بھی بولی جائے فرق ہی نہیں پڑے گا مجھے دیکھو میں اتنی سٹرونگ ہوں نا کہ میں کسی بھی سٹیچویشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نا میرے سے ٹیچنگ لے لو اتنی سٹرونگ لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی وہ شہ نازگل ہے اور میں آپ کو پتہ ہے ایک بار شہر کروں میں نا جب مجھے کچھ میں نے ہمیشہ میکنہ بہت فیت ہے اپنے آپ پہ بہت زیادہ فیت ہے اور میں نا میرے میں اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے نا کہ میں نے میرے گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے تھے پہلے مجھے ایکٹریس بننے کے لیے کہتے ہیں بینک میں نانکری کر آئی پیس بن کہاں پڑھوں گی میں اتنا میرے سے دیکھو ہم ہمیں ناولیج بہت امپورٹنٹ ہے میرے پہ مجھانا کیونکہ میں میں کو تو ایکٹریس بننا تھا نا ایکٹریس کو بھی بننا چاہیے بٹ میرا بہت جادہ شوق تھا میں شروع سے ڈانس ایکٹنگ شیشے کے آگے میں یہی کرتی رہتی تھی جان بہت ضروری ہے لڑکیوں جان لو پڑھائی کرو اگر تم جان اچھا کرو گے تمہیں تم انڈپینڈنٹ ہو جاؤ گے اور تمہیں بھی کہیں باہر جاؤ گے تو تمہیں کوئی مسئبت نہیں آئے گی کل کو جان بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں سب کو پہلے سکولنگ کرو اور نا جب تم سٹڈی کرتے ہو رٹے مت مارو سٹڈی کرنی ہے یہ سوچ کے مت کرو کہ مجھے بس پڑھنا ہے مجھے بس ہومورک کرنا ہے that's it مجھے ہومورک کرنا ہے بڑھ دل سے کرنا ہے کہ میں کو یہ نہ بکس میں نہ رہ جائے یہ میں ساتھ میں دماغ میں میرے وہ ہو جائے کہ کل کو مجھے جب بھی کوئی پرابلم آئے تو مجھے یہ گیان use apply کرنا سکھو اب جیسے میں ہوں ہائے میں جیادہ تو نہیں بول رہی ہے نہیں بولی بولی ٹھیک ہے تو میں نا apply کرتی ہوں گیان کو گیان میں نے سیکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں apply نہیں کر رہی لائف میں میں ہر ایک چیز جو سیکھی ہوئی اپنی teacher سے میں ہر ایک چیز کو apply کرتی ہوں کیونکہ بگوان جو ہے نا بگوان کا law جو ہے رٹ لو بگوان کا law یہ ہے God help those who help themselves ٹھیک ہے اگر تم کہو گے نا بابا مجھے pass کرا دو پلیس مجھے پڑھنا نہیں مجھے نید آ رہی ہے تو بابا گھر بیٹھے نہیں تمہیں pass کرائے گے تمہیں پڑھنا ہی پڑھے گا بٹ وہ شکتی دے گے کہ تم جو پڑھائی کر رہے ہو تم concentrate کر سکو ان پہ ایسے ہی تمہیں دکھوں کے ساتھ deal کرنے کے لیے بابا شکتی دیتے ہے کہ آپ میرے پہ فوکس کرو فری میں پیسے بھی نہیں میڈیٹیشن کے پیسے بھی نہیں مطلب برحمہ کماری اس میں آپ سیکھنے آوگے نا تنخان ہی فری میں کروائے گے آپ تو آپ فوکس کرو ٹھیک ہے mental health جو ہے بہت جروری ہے mental health کو اپنے کو اچھا بنانا ہے تو تمہیں spiritual journey جرور ایڈ کرنی ہے بہت جروری ہے اور بید باب مت کرو ٹھیک ہے color men women ہم سب soul ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی کوشن بھی پوچھتا ہے میں پوچھ نا چاہتی ہوں پوچھ لو اگر اجازت ہو تو مجھے ایک لائن بہت اچھی لگی کی بادام سے اکل نہیں آتی ہے ٹھوکریں کھا کے ہی اکل آتی ہے اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم تھوڑا اور جیون میں experience سے سیکھ لیں گے آپ نے جیون کے بارے میں بتایا experience کے بارے میں بتایا آپ نے کیا جیون میں کوئی as a young آپ نے چنوٹی کو کیسے پار کیا میری لائف میں چیلنج رہتے ہیں مجھے لگتا سب کی لائف میں چیلنج ابھی تک کارے اور آگے بھی آتے رہے گے میرا جو فرس experience میں وہ بتا دیتی ہوں جب میں گھر سے دور جا تھا ہوسٹل میں جا تھا تو مجھے بہت در لگ مجھے بڑا مجھے بڑا در لگ رہا تھا کہ مطلب میں اپنے گھر والوں پر ڈیپینڈنٹ تینا تو میں کیسے روں گی ہوسٹل میں بٹ جب میں گئی میرا وہاں پر دیرے دیرے فرنڈز بننے لگے میں اس انوارمنٹ میں ملنے لگی تو میکو ایک سٹرنث لگی تو بس ہو گیا ایزی ہے اجسٹمنٹ ہو ہی جاتی ہے وہ پر ماتما کراتا ہے اجسٹمنٹ تو آپ نے اور کیا پوچھا تا ساتھ میں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے وہ اجسٹمنٹ کری کیسی کیا چیز ہم یوز کریں جسے ہم اجسٹ ہو جائیں اجسٹمنٹ 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 اوکے صرف ایک چیز ہے کانفیڈنس جس نے کانفیڈنس ساتھ میں لے لیا اپنے وہ کبھی زندگی میں ڈرے گا نہیں وہ فیرلیس رہے گا ہماری بہت اچھی آپ نے بات بتائی کانفیڈنس ہمیں دھارن کرنا ہماری کیامپین جو ہے وہ ہے سو سنسکاروں پر اور سنسکار ہے کرم ہے کرم ہی جیون ہے تو آپ کے انسار ہمارے کرموں کا سیڈ کیا ہے کرم کا بیج بیج تو پہلی بات ہمارے تھوٹس ٹھیک ہے تھوٹس ہی ہمارے سنسکار بناتے اگر ہمارے اچھے سنسکار ہمارے اچھے تھوٹس ہے تو ہمارا سنسکار اچھا بنے گا اگر ہمارے سنسکار اچھے نہیں ہے تو ہمارے مجھے میری اپنی اگزامپل دیتی ہوں میں کسی اور کی دوں جیسے میں میرا سچ میں یہ فیر ہے میں سنسکار 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 اگلی لائف میں بھی لے کر جاؤں گی کیونکہ تمہارا جو بوڈی ہے یہ رنگ روپ ہے یہ رہ جانا یہ یہ رہ جائے گا تمہارے ساتھ جو جانے تمہارے سنسکار جانے چھیک ہے سول تمہاری وہی رہے گی جو دکھتی نہیں کسی کو جو انویزیبل جو فیل کرنی پڑتی ہے بہت سنسکار جو ہم لے کر جاتے اپنے ساتھ تو ہمیشہ اپنے فیر سے بہار آؤ جس کو بھی فیر ہے بہار آؤ ساتھ میں سنسکار ہمارے امپروو کرو ایک اور پرشن ہمیں یہ بتا ہے کہ آپ کچھ سمیے راج یوگا میڈیٹیشن اور اپنے جیون میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں میڈیٹیشن سے انہ سٹرنگ کیسے آتی ہے اب اپنا آنبھو بتائیں اب بھی تو میں پریکٹس کر رہی ہوں میڈیٹیشن کرنے کی میری میڈیٹیشن میں سچی بتاؤ تو کیا ہے میں جب بھی صبح اٹھتی ہوں تو اپنے بابا کو جو میں جن کو پیار کرتی ہوں میرے بابا پوائنٹ آف لائٹ میں بولتی ہوں بابا گوڈ مورنگ میں شروعات اپنی بھگوان سے کرتی ہوں اور میں بولتی ہوں ایم پیس فل سول ایم ستھی یوگی ڈیوائن سول ایم پاور فل سول ایم کچھ بھی ہو جائے کیسی بھی گھٹنائیں ہو جائے شہناز کو پیس فل رہنا آج کا سارا دن بابا آپ میرے ساتھ آج میں جب بیٹھی بھی ہوں میں نے بولا بابا میرے ساتھ بیٹھو میرے سے آپ کروا کروا اگر میں کچھ غلط بولی مجھے ماف کر دینا اگر بیٹھو مانگوگی 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 لوگوں سے نہیں کبھی مانگوگی ٹھیک ہے تو یہ 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 میری میڈیٹیشن ہے اور میڈیٹیشن کمانلو یہ نینی آنکھ بند کر دیان لگاؤ میڈیٹیشن تم یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کسی کو موٹیویٹ کروگی اگر اچھا بولوگی کوئی دیموٹیویٹ ہے اگر اس کے ساتھ اگر تم لو وائیبریشن ہی لے لگے تو وہ تو لو وائیبریشن تم نے اس کو دے دی اپنی بھی لے لی اپنی بھی دیا اینرجی اگر اگر آپ رو رہے ہو میں آپ کے ساتھ رونے لگ پڑی تو میری وائیبریشن سیم ہو جائے گی اگر میں آپ رو رہے ہو میں آپ کو موٹیویٹ کروں کوئی بات نہیں it's okay تو strong تو میں موٹیویٹ کروں تو میں بھی سٹرونگ ہو جاؤں گی میں کو لگے گا یار کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ بندہ نے کتنی اچھی وائیبریشن دی ہے میں تو اس رستے جاؤ گا پوزیٹیو میں اپلائے مت کرو اس کو بٹ سنما ہم جیسے سن سن ما مطلب پاپ تو تم کبھی بھی سنما کو ہمیشہ انٹرٹینمنٹ کے نظریے سے دیکھنا سنما کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں اس کا میں لوگوں کو دیکھا رول ویسا ہی اپنی ریل لائف میں بھی ویسا رول کر لیتے ہے میں یہ بنوں گا میں اس کو مار گا ایسے نہیں ہوتا تم یہ چیزیں اپکڑ جو مارتے وہ نیچے ہی رہ جاتے ہے بھگوان ان کی کبھی ہلپ نہیں کرتا تو جو بندہ ڈاؤن ٹو ارث ہے جو بندہ سچا ہے جو بندہ جھکتا ہے وہ ہی سٹرونگ ہوتا ہے ترسٹ می اور اگر بس پوزیٹی رو لائف ریلی بہت ہی سندر آپ نے بتایا کہ یہ بھی بتا دیا ہمیں کہ سنما ہے لیکن کرنا ہے جو یہ کر رہے ہے اپنے جیون کو اتنا سندر بنا رہے ایک آخری سوال میرے من میں بار بار اتپن ہو رہا سچ مو جب سے آئے ہیں جب سے میں ان کو سن رہی ہوں دیکھا تو ہم میں تھا لیکن جب سے میں سن رہی ہوں تو میں یہ ہی سوچ رہے ہوں ہم سبھی یہ ہی سوچ رہے کہ آپ کی اتنی young age ہے آپ کی سوچ اتنی اچھی کیسے اتنی اونچی کیسے میری سوچ اس لئے اچھی ہے کیونکہ میرے میں پیور ہوں اور اگر تم جینور نو لائف میں اگر تم اگر تم پیوریٹی کو ساتھ میں لے کر جاؤ گے نا آئی سویر تم تم آرے لوگ اتنے سمارٹ آنا تم آرے اندر کیا تم ہمارے باہر کیا وہ سب تھرڈ آئی سب کی اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تھرڈ آئی سنس سب کو ہونی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں تو میں بہت ہی اچھی ہوں میں پتہ کیوں بولتی ہوں اپنے اپنے اچھی کیونکہ میں سچ میں ہوں بس اب بس میں لاس میں آپ سے کہوں گی آپ سب کو کیا میسج دینا چاہیں گے میں سب کو یہ میسج دوں گی کہ پہلے تو لڑکیوں کو چھوٹا دکھانا بند کرو لڑکی میں بھی ہوں ٹھیک ہے تو لڑکیوں کو یہ مت سوچو کہ بھائی آگے چلے گا لڑکی پیچھے چلے گی بھائی بھائی جائے گا تو میں جاؤ گی ڈر نہ بند کرو کچھ غلط نہیں ہے boys اور girls میں ڈیفرنشیٹ کرنا بند کرو دونوں soul ہے اگر ہم سب یہ سوچ رکھ لے نا کہ we all are soul تو مجھے لگتا ہمیں زندگی میں کوئی بھی ہمارا بالبھیں گا نہیں کر سکتا اور ہمیں کامپیٹیشن کمپیریزن ڈیسونیسٹی اور کیا کیا ورڈ ہے تو وہ سب بند ہو جائے گی ہم اپنا بنو اپنا کرو جو کرنا اپنا کرو یہ فیزیکل باڈی ایسی ہے اس میں بہت کچھ کرواتی ہے اس میں پین نوتی ہے اس میں ڈسکریج بھی ہوتا ہے اس میں جیسے میں نے اپنے گھر والوں کو بولا نام میں ایک چیز اور بولوں گی پلیس اپنی بیٹیوں کو اتنا ڈی موٹیوییٹ مت کرو کہ کل کو ان کے ساتھ کوئی ایسی سیچویشن ہو جائے لائیف میں وہ گھر بچوں کے وہ بچے جو ہیں آپ کو ہر بات بتائے اور بچے ڈرے آپ کو اپنی بات شیئر کرنے سے کیونکہ اگر وہ بیچاری ڈرے گی وہ دب کے رہ جائے گی چل میں ساتھ ہوا کوئی بات نہیں کیونکہ میرے گھر والے بھی میں کو ویسی ٹریٹ کرے گے تو اچھا ہے نا ادھر عزت بچری ادھر بچالو تو پلیس اپنی بیٹیوں کو فرینڈ بنو بیٹیوں کے ساتھ اچھا رہو تو سب بہت آگے جاؤگے یہ نا یہ ٹیمپراری ورلڈ ہے ریال ورلڈ جو ہے ہمارا اس کے ساتھ وہاں ہے چھیک ہے یہ فیزیکل چاہیے کئی لوگ میں دیکھے ایک دو تین چار اتنے بچے کر بیٹا کرنے کے چکر میں تو لڑکیوں کو تم بناوگے اگر تم اپنے گھر والے ہماری ہمارے گھر والے ہماری اپنی سوچ چینج کر دینا تو ورلڈ جو ہے دیکھنا کیا بن جائے سورگ من جائے انوائنمنٹ خود پہ خود چینج ہوگا سورگ ہم نیچر کو بچاؤ یہ دیکھو پلانٹس ٹھیک ہے جتنے اگا سکتے ہو ان کو اگا ان میں بھی ایموشن سوتے پتہ اگر آپ ان کے ساتھ پیار سے باتیں کروگے جلدی جلدی میں ہرشہ بہن بتا رہتے ہرشہ بہن کے سینٹر میں وہ پلانٹس وہ اتنی جلدی جلدی گروہ کرتے میں خود حیران ہو جاتے اتنی جلدی کیسے کیونکہ پوزیٹیویٹی ان سے باتیں کرو ان کس شیئر کرو یہ خود پہ خود گروہ کرے ہرشہ بہن کچھ بولو میرا ختم ہو گیا اوم شانتی ابھی ہرشہ بہن آپ تھوڑا سا کچھ بولو تھوڑا سا please